ناظرین جارہ ملکوں کی پولس ڈاؤن کے پیچھے ہے پر میرے پیچھے اسمت ہے دی آدم خورس فیملی دی درندہ فیملی ٹھیک ہے تو آج اسمت کی ہوگی یہ زمانت آپ یہ سوچ یہ ہیٹ میں نے پہنا نہ پتا کیوں پہنا یہ پہلے اس پر ذکر کر لیں کیونکہ وہ میرا بھائی کہہ رہا تھا مجھے بھائی جان وہ اسمت رہا ہو گئی ہے تو اپنے بالوں کی فکر کریں وہ کئی پٹے نا آپ کے وال مطلب چہنا تو میں نے ہلیہ بدلے اپنا کوئی میں نے پھر ہیٹ شیٹ پہن لیا درکہ میں درہ فیکی بلینڈر بان کے بیٹھ کے ہوں چہنا کا تو مقصد یہ ہے کہ اسمت کی رہائی ہو گئی لیکن بڑی ضروری کچھ باتیں آپ سے کرنی ہے مزاق آپ سمجھ رہے ہیں میں کر رہا ہوں لیکن بڑی ضروری باتیں کرنی ہے مزاق مزاق میں ایسی باتیں کر جاؤں گا کہ آپ کہیں سے نہیں سنیں گے یہ آپ لکھ لیں پوری ویڈیو دیکھیں ایک دفعہ پھر آپ کو پتہ لگے گا اور پہلے ہزارے یک جہتی کر لیں ہم دردی کر لیں جس طرح میں نے کہا کہ میں نے ہر ویڈیو میں کرنا ہے وہ میں کرنا چاہتا ہوں اپنی فیمنس باجیوں کے ساتھ دیسی فیمنسٹ الگی پیٹی فیمنسٹ بلی مافیا بلی پالنے والی نہیں ہوتی وہ جو چار پانچ بلیاں کتے وال اور بنین مافیا کیونکہ وہ آج بہت پیڑا کیس آر گئی ہیں کیونکہ عورت کی ایکوائلٹی کا بیڑا گرک ہو گیا ہے آج عورت کا فیصلے میں لکھا گیا کہ عورت ہونے کی وجہ سے اسمت کو گھر کے کام کرنے تاکہ وہ جا کے اس لیے اس کو چھوٹی دی جا رہی ہے بیوٹی پارلر جائے جو مردی کریں لیکن زاکر کیونکہ وہ عورت نہیں ہے تو وہ جیل میں رہے گا تو مجھے یہ شک پاڑا ہے پاڑا ہے کہ زاکر بھی اگلی درخواست میں لکھ دے گا کہ میں بھی ظاہر کی ماں کی طرح ہوں اسے ماں کی جیسا پیار کرتا ہوں تو مجھے زمانت دی جائے کیونکہ عورت کی اگر اتنی ویلیو ہے کہ ایک ستائیس سالہ لڑکی نور مقدم وہ بھی فیمیل تھی نا جینڈر اس کا عورت تھی اس کا مرڈر ہو گیا لیکن ایک چھپن سالہ عورت کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ وہ سہولتکاری عیانت میں پائی نہیں گئی لیکن جہاں پائی گئی وہ بات کریں گے نا وہاں پہ کنفیوجن ہو گئی کہ اب کیا کریں کیسے چھوڑیں اسے مطلب کیونکہ یہ تو آ رہی ہے تو عورت ہونے کا اختیار ہوتا ہے سپریم کورٹ کے پاس جس کے پاس وہ ان کی رائٹ ہے ان کا کہہ لیں کہ وہ اختیار وہ یوز کر سکتے ہیں یہ قانون میں تو یہ قانون میں جو لوپولد ہوتے ہیں نا یہ خواجہ حرس رہیسی تو نہیں مہنگے وکیل گاڑیاں کوٹھی ہیں انہوں نے یہ جب فیصلہ آپ کو پتہ زمانت کے لیے پیل دائر کی تھی تو جو پوائنٹس تھے نا کہ یہ پیل کیوں لینی ہے تو اس میں اسمت جو ہے آدم خورٹ اس کو بارے میں لکھا تھا کہ یہ عورت ہے ہمیں پتا ہے عورت ہے لیکن لکھا تھا اس لیے تاکہ اس گراؤنڈ پہ بھی لی جا سکے اگر کوئی اور گراؤنڈ نہ بچے مطلب کرکٹ گراؤنڈ فوٹوپال گراؤنڈ نہ بچے تو اس گراؤنڈ پہ لے لی جائے باقی یہ ہے کہ بات اس پہ کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا جلوں کہ یہ ڈراما آنڈرسکور اور آنڈرسکور حقیقت یہ میرا اسٹاگرام کا آئیڈی ہے یہ میں پہلے آج بتا رہا ہوں کہ جس نے بات کرنی ہے اسٹاگرام پہ وہ میسیج کر سکتا ہے مجھے اور لازمی جواب ملے گا انشاءاللہ تو یہ لازمی کیجئے گا اور چینل کو سبکرائب کیجئے گا کیونکہ اس کی اب ضرور آتا ہے پہلے میں یہ آپ کو پتا نہیں کہتا تھا اس طرح سے تو اب یہ میں بیچ میں یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ پیسہ چلتا ہے پاور چلتی ہے یا پھر انفلوئنس چلتا ہے انفلوئنسر جو ہمارے یوٹیوب کے ہیں یا دوسرے ہیں وہ تو اس پہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ ہو جی اور جہاں تک پیسے کی بات ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں جو آج عدالت کی کاربائی اس کی جو مین آسانی سے میں آپ کو اکسپلین کروں ہر بندے کو جو سمجھ آجے کہ عدالت میں جب بحث ہو رہی تھی حارس اپنے جو تیلال وکیل باتیں کار رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا اس پہ زور دے رہا تھا کہ یہ والدہ ہے یہ کراچی تھی اس کو کچھ علم نہیں کچھ پتا نہیں اور اگر زیادہ سے زیادہ بھی پتا ہے تو اس کو یہ پتا ہوگا کہ مرڈر مطلب جو اس نے شوکر آیا مرڈر ہونے کے بعد تو اس پہ یہ جو جورم ہے کہ اس نے پولیس کو نہیں پتایا تو یہ بڑی سمپل سی چیز ہے کہ اس کا کوئی کردار نہیں ہے مرڈر کے اندر تو جو شاہ خاور ہیں انہوں نے جب دلائل دیئے ایک تو شاہ خاور کے دلائل بڑے تھنڈے ہوتے ہیں سیدھی سی بات میں کہوں گا انہوں نے جب دلائل دیئے تو وہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ایسا معاملہ صرف اتنا سادھا نہیں ہے جب مرڈر ہوا تو اس کے 6.35 پہ چلانگ لگائی نور مقدم نے اور بڑے تکلیف سے بات ہے بار بار کرنی پڑتی ہے کہ وہ وچاری اوپر سے چلانگ لگاتی ہے بھاگتی ہے اور وہ مالی اور چوکی دار روکتے ہیں تو اس کے 6 منٹ بعد جو چوکی دار ہے استخار اس کا اسمت کے ساتھ فون پہ کانٹیکٹ ہوتا ہے اور پھر 5 منٹ بعد دوبارہ کانٹیکٹ ہوتا ہے تو دو کالز ہوتی ہیں یعنی کہ چلانگ لگانے کے 10 منٹ کے اندر باہر دو دفعہ تو یہ جو کالز ہیں اب پھر اس کالز کو جو خاجہ عرص کہتا ہے کیا بات ہوئی ہمیں کیا پتا وہاں پہ اسمت تھی وہاں پہ کون تھا وہ جو ڈیش بازیاں چلاتے ہیں آپ کو پتا ہے چیزوں کو گھوماتے ہیں حالانکہ سرکمسٹریشل ایویڈنس ایسے ہی ہوتے ہیں اور سپریم کورٹ کی پریسیڈنس کے مطابق جو معاونہ تیانت ہے وہ بھی قتل جتنا ہی جورم ہے تو جب سپریم کورٹ کی جو کاروائی چل رہی تھی اس میں لگ رہا تھا کہ زمانت ہو جائے گی لیکن جب یہ پوائنٹ آیا تو یہ چونکہ ایسا پوائنٹ ہے کہ اس پوائنٹ پہ اگر آپ زاکر کو زمانت نہیں دیتے فون کی بنا پہ کہ فون کیے اس نے تو پھر آپ اسمت کو کیسے دیں گے تو پھر اسمت کو بھی نہیں ملتی تو پھر سپریم کورٹ نے اپنا ایک اختیار استعمال کیا جسے ہم اگر عام لفظوں میں کہیں تو یہ فیصلہ میرٹ پہ نہیں ہوا جو ہر بندہ کہہ رہا ہے میرٹ سے مراد کہ میرٹ ایک چیز ہوتی ہے کہ اس ثبوت گواہ اور اس کی روشنی میں جو قانون کے حساب سے چیز ہوتی ہے ٹیکنیکل ایٹیز کے ساتھ وہ فیصلہ نہیں ہوا بلکہ ایک اختیار جسے کہلیں جو قانون میں آپ کو پتا ہے چیزیں ہوتی ہیں اس کو یوز کیا جاتا ہے کہ عورت ہونے کی بنا پہ کسی کو ریلیف دیا جا سکتا ہے تو بیسیکلی یہ جو زمانت ہے یہ ایک عورت ہونے کی بنا پہ ریلیف دیا گیا ہے اور اس پہ میں بولوں گا بولوں گا بولوں گا اور ہر ویڈیو میں بولوں گا بلکہ میں ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا بلکہ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں میں ناکس ویڈیو بناتا ہوں عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کیونکہ اچھا جو عمران خان کے سپورٹز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں عمران خان کو Hurricane تو بھئی اور کس کو کہیں اور کس کو کہیں نون نواز شریف کو کہیں زرداری کو کہیں اس ٹیم خان صاحب کی قومت انہیں ہی recommend کہ بھائی آپ نے کہا تھا چھوٹے چور جیلوں میں اور بڑے آپ ایک کام کریں یہ بڑے بزنس میں نا ملک ریاض ٹیپ ان کو کہیں کہ مچلکیں جو عینت جمع کرائیں عورتوں کی جیلیں خالی کرائیں دس لاکھ روپے آج جمع کرائیا نا اس نے اسمت آدم خور نے تو غریب عورت کیسے جمع کرائے جو بچاری جھوٹے الزام پہ یا چھوٹی چوری پہ یا بھوک کے آتھوں کوئی چیز اٹھا لے کسی کے گھر سے اور جیلوں میں پانچ پانچ سی سال رہتی ہیں وہ آج عور یہ جاتا ہے اچھو پن سال کی تو ہماری جیلوں میں بچے بچارے لے کے بیٹھی ہوئی ہیں اور بچے بچارے ان کے جیلوں میں سائروں پر پڑھتے ہیں ان کی زندیاں تباہ ہو جاتی ہیں ان کی کوئی بات نہیں سپریم کورٹ تک لے کے جا سکتا کوئی سنوائی نہیں ہوتی درد ہوتا ہے مجھے آج تکلیف ہوتی ہے کہ مطلب انہوں نے عورتوں کا کسور ہے آپ جیلیں مطلب صدی سی بات ہے کوئی ایسا یا پھر کوئی ایسا بزنس میں اٹھے جو دو چار روپر روپے آ لے کہ جیس سپریم کورٹ کے یہ لیں جیس مچل کے اور یہ جیل خالی کرے عورتوں کی کس گراؤنڈ پہ عورت کی گراؤنڈ پہ اور صاحب فیصلہ رکھئی ہے اسمت کو آپ نے دیئے ریلیف عورت کی گراؤنڈ پہ تو ان کو بھی ذرا زمان دیں کچھ کریں نا ایسا کیوں نہیں کیونکہ یہ کیا بات ہوئی ہے آپ لوگ بات بڑے رام سے کر دیتے ہیں کہ پیسے والے کی زندگی پیسے والے تو ہم کب تک چھپ کر کے دیکھتے رہیں گے بالکل غلط آج یہ جو اسمت کی ہوئی ہے نا یہ یہ ہمارے لیے مورلی بڑی عجیب چیز ہے ٹھیک ہے اب بات کہیں گے جی فیصلہ تو بھی کوئی ٹھیک ہے جی جاج صاحب کی سواب دید ہے قانون کے مطابق ہے لیکن قانون میں جو لوپ ہولز ہیں اور قانون کو جس طریق سے یوز کیا جاتا ہے اور تکلیف دے ہیں مالا یقین کریں ٹھیک ہے اب یقین کریں مجھے ٹوپی پین کے پھرنا پڑھ رہا کہ وہ اسمت آجے گی بھال پٹے گی میرے کیونکہ وہ تو بہوز ہے اب اس نے میک اپ شک اپ کر کے اب وہ پرس ہو جائے کہ میرے لگتا دالت ٹرائل کوٹ میں کیونکہ وہ تو اب زاکر کو جا کے پاہ میں چھیڑے بھی کہ دیکھو میں تو چھٹی کر گئی میں تو عورت ہوں ہے زاہر کو بھی پاہ میں چھیڑے لیکن مسئلہ کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ باہر آ کے اب ان کو چھڑوانے کی پوری تیاری کرے گی وہ پیسے کو اکاؤنٹوں کو اپنے ادھر ادھر کر کے یوز کرے گی میٹنگز کرے گی وکیلوں کے ساتھ اب ہوگی اصل گیم یہ ہے تماشا کیونکہ باہر آ کے ہائی کوٹ نے بھی لکھا تھا کہ ملزمان ٹرائل کے دوران اثر انداز ہو سکتے ہیں تو دو مینے کا ٹائم دیتے ہیں فٹا فٹ ٹرائل کرو جو بھی یہ سزا ملنی یا نہیں ملنی جو بھی یہ وٹسو ایور تاکہ یہ باہر جا کے اثر انداز نہ ہو ہوں گے اب اثر انداز ہوں گے اثر انداز کہ مطلب عورت ہونے کی بنا پر تو پھر فیمنسٹ ان کو نکلنا چاہیے نا کہ عورت ہم برابر ہیں ہم پینچر بھی لگا سکتی ہیں ہم سب کچھ کر سکتی ہیں کوئلے کی کان میں کام بھی کار سکتی ہیں اولمپکس میں دوڑ بھی چار سو میٹر ماری کٹھی ہونی چاہیے فٹو بال کا میچ بھی مرد اور عورت کا کٹھا ہونا چاہیے سب کچھ کٹھا ہونا چاہیے تو یہ بھی کر رہے ہیں نا کٹھا کہ عورت جیل میں اور زاکر دونوں جیل میں ہوں تو یہ جو ہمارا معاملہ ہے نا علمی ہے ہم چپکار کے سر چیز برداشت کرتے جاتے ہیں مہنگائی ہے تو برداشت کر لو پٹرول ہے تو اب دیکھیں نا یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہیں نا آج 173 رویے کا پٹرول ہو گیا جب میں ضروری بات اس لیے کہا رہا ہوں یہ میٹر کرتی ہے 133 رویے کا پٹرول ہو گیا گریب میں ملتا ہوں لوگوں سے مر رہا ہے مر رہا ہے لیکن کسی سے پوچھو گا نا اکے گا آپ کو پاتے یہ کینیڈا میں کتنے کا ہے لکھا ہوا ہے ٹویٹر ہی گا رہے ہیں کینیڈا میں 1.2.1 ڈالر کا ہے اور یہ بنتا ہے 210 رویے اس طرح کچھ لکھا ہوا تھا 1.96 ڈالر کا 210 رویے بنتا ہے 210 رویے بنایا ہوا تھا پاکستان اور پاکستان میں 130 رویے کا وہ ہم کینیڈا سے پیچھے ہیں او بے شرم ہے کینیڈا کی آپ کو انکم کا اندادہ ہے ایک گینٹے کا چودہ پندرہ ڈالر منیموم ویج ہے میرا سارا رشت خاندان کینڈا بیٹھا ہے مجھے نہیں پتا کینڈا کینڈا میں چار ہزار پانچ ہزار ڈالر کمانا مینے مسئلہ ہی کوئی نہیں جو کہے گا نا مسئلہ وہ میرے سامنے ہے چار پانچ ہزار ڈالر کمانا مسئلہ ہی نہیں مطلب پانچ ہلاکھ رویے کمانا مسئلہ ہی نہیں پانچ ہلاکھ رویے میں سے دو سو رویے دینا مشکل ہے نکلیں گے تو پھر ہے نا اب پرابلم یہ ہے کہ یہ بھی ایک ایسا ہی معاملہ ہے کہ انصاف اور نا انصافی کا جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تو چیزیں ٹھنڈی ہوتی جاتی ہیں یہ زمانت اس کی دو مینے پہلے ہی ہوگی ہوتی تو بڑا لوگوں کو ہونا تھا ابھی ذرا وہ ٹرینڈ بھی کوئی نہیں ٹویٹر پہ کچھ بھی نہیں اس لیے ایسا ہے کیونکہ یہ ایک ٹائم گین جسٹس ڈیلیڈ اور جسٹس ڈینائیڈ والی بات ہے اب ایک دو باتیں اور بڑی ضروری ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی وہ ظاہر درینڈہ اس کو پاغل کی بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دالت میں بھی آج ہوئی کہ وہ انسین ہے اور یہ وہ سارا کچھ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو پاغل ہوتا ہے نا دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ وہ منٹلی ریٹارڈڈ یعنی کہ وہ پاغل کھانے والا پاغل ایک وہ پاغل ہوتا ہے سمجھ رہے نا میری بات ایک وہ مزہور پاغل ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جس کو ہم پاغل ہر دوسرے بندر کہتے ہیں جو فضول پٹھے کام کر رہا ہے تو جو قتل کرتا وہ تو دوسرے والا پاغل ہوتا ہی ہے مطلب وہ منٹلی انسین ہوتا ہی ہے اس کا دماغ ہی ایسا ہی ہے کہ وہ چھوری پھیر رہا ہے لیکن اس طرح تو پھر اگر آپ بات کریں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں پوری جیلیں اپنی خالی کر دیں جتنے مجرہ میں چھوڑ دیں سب کو ازاد کریں کیونکہ وہ سارے انسین تھے وہ سب انسین ہیں یہ لوجیک کی تکی نہیں ہے اور دوسری بات ایک آ رہی ہے بڑی سامنے وہ بڑی خطرناک ہے یہ سیلف ڈیفنس پہ لے کے جانا چاہ رہا درندہ سیلف ڈیفنس سے برات کے نور نے مجھے مبارا ہی اس قسم کے بیان دے رہا ہے اور وہ غصے میں آگئی تھی تو میں نے آگے سے چھوری چلا ہی لگ گئی اس قسم کی چیز بھی آئے گی سیلف ڈیفنس کی تو بات یہ ہے کہ جیجز کو سب کچھ پتا ہے اب ان کے اختیار میں ہے جس طرح انہوں نے اس کو چھوڑا ہے تو ان کے اختیار میں ہے سزا دینا اب ان پہ ہے کیونکہ ہم تو عام آدمی ہم تو بات کریں گے زیرے زیرے تفسرہ کریں گے یا رپورٹ کریں گے یا کچھ بھی ان پہ ہے ان کو سب چیزوں کا پتا ہوتا ہے ان کے سامنے ہر چیز آتی ہے تو یہ انسین بھی بننے کی کوشش کریں گے سیلف ڈیفنس پہ بھی جائیں گے میں آپ کو یہ پریڈکشن دے رہا ہوں یہ آپ آ کے دیکھ لیجئے گا سیلف ڈیفنس پہ بھی جائیں گے انسین بننے کی پاگل بننے کی کوشش کریں گے اور دونوں چیزوں پہ گراؤنڈز پہ ظاہر کو بچانے کی درندے کو بچانے کی کوشش کریں گے اسمت نکل آئی میں نے پہلے پریڈکشن دی تھی کہ اسمت آئے گی ذاکر آئے گا تھرپی وقت آئے گے تھرپی وقت پہلے آگے تو یہ سارے نکلیں گے اس کے بعد درندے کو بچایا جائے گا لکھ لیں میری بات سپیڈی ٹرائل سلوشن سپیڈی ٹرائل اور فیڈ ٹرائل دونوں اپوزٹ چیز ہیں فیڈ ٹرائل امیرکی نہیں ہوتا ہے کیونکہ غریب آدمی تو دس لاکھ میں چل کے جا سپریم کورٹ میں خواجہ آرس کو لے کے نہیں جا سکتا فیڈ ٹرائل فیڈ ٹرائل یہ اور کیا ہے اس سے زیادہ فیر کیا کرتے ہیں ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں ابھی انہوں پٹیشن دائر کر دی ہائی کورٹ کے اندر ٹھیک ہے تو یہ ہے معاملہ سارا اب میں آپ کو بتاؤں کہ سپیڈی ٹرائل بڑا سوڑی ہے اور لوگ اس سوال کوشتے ہیں ان کو میں سادے سادے جواب دے دوں جو ان کے ذہنوں میں کشم کش ہے کہ یہ واپس تو نہیں اب زمانت ہونے والی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور دو مینے کے اندر کیس ہونا اور اچھنی دیر میں تو ایسی آپ کو پتا ہے وہ تھیرپی ورکس والے بھی تک باہر پھر رہے ہیں موجہ مار رہے ہیں آپ کو پتا ہے اس کا ایک ہی حال ہے کہ ٹرائل کورٹ سے سزا ملے اور اسمت کو پکڑا جئے اور اسمت بالکل ملفظ ہے ٹوٹل ملفظ ہے ایک اور بات آج پھلائی جا رہی ہے وہ بھی بالکل غلط کہ نور کی والدہ کا ظاہر کے ساتھ فون پر رابطہ ہوا تھا اس کی کوئی آن ریکارڈ بات نہیں خواہ جا رہا سب یہ پینسریں پھینک رہے ہیں اور لیٹس پوز اگر کوئی ایک کال ہوئی بھی ہو تو وہ بندہ فرض کر رہا پوچھتا ہے اپنی بچی کے لیے جس طرح دوست پوچھ رہے تھے تو اس سے کوئی تلق نہیں ہے جس طریقے سے پورٹری کیا جا رہا ہے سب کہانیاں کرائی جا رہی ہیں اس لڑکی کی گردن کاٹ کے مار دیا گیا آپ چاہتے ہیں کیا ہو سزان ہی دیں باقی یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہائی کورٹ میں انہوں نے پیٹیشن دیر کیا ہے کہ یہ فیصلے کو رورس کیا جائے اور یہ جو زاکر کی تو اس نے واپس لے دی اسبت کی طرح ہائی ہوگئی اب یہ دو مہینے کے اندر فیصلہ ہونا ہے اب خواجہ حارس ایک طرف تھے وہ زمانت کی لیکن ادھر ہیں اسد جمال اور راجہ نے زمان باسی اور ہمارے جو نورم قدم کی طرف ہیں وہ شاہ خاور ہیں جو مرضی سرکمسٹینشل ایویڈنس ہوں لیکن شاہ خاور کو بڑا اگریسی ہونا پڑے گا اس معاملے میں کیونکہ وہ اتنے نظر نہیں آرہے اس چیز کو لے کے چلنے اور باقی یہ میں بتا دوں کہ ہم لوگ ہر چیز کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کی کریے یہ وہی معاملہ ہے کہ وہ اب آ کے میک اپ کرے گی میک اپ کی دکان جو مرضی کرے گی ٹھیک ہے اور کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن ایک بات میں کر دوں کہ اس کو اپنی ریپوٹیشن کی بڑی فکر سے کیونکہ دوسرے دن پکڑی گئی وہ سمجھتی تھی لوگوں کو پتا ہی نہیں میں کون ہو اسمت آدم خوروں کی آہوں اسے نہیں پتا اپنے کچھ چیزوں تو وہ بہوبان کے پھرتی تھی کہ میں چھپ کے پھروں کہ مجھے کوئی دیکھے نہ تو ساری دنیا کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ اسمت آدم خورد ہیں ٹھیک ہے درندہ فیملی ہیں اور کوئی ریپوٹیشن کوئی عزت نہیں ہے ان کی جو کہتے ہیں عزت دار کوئی عزت نہیں ان کی یہ جیل میں ہو جا باہر ہوئے ان کی کوئی عزت نہیں ہے بے شرم لوگ ہیں جتنا مرضی میک اپ کر کے موچ پا ہے اپنا اب ٹھیک ہے پتا ہونا چاہیے کہ میک اپ کے بیچے کون ہے ٹھیک ہے یہ ملوث ہیں کوئی سزا ملے نہ ملے میں سمجھتا ہوں یہ ملوث ہے مطلب جو چیزیں سامنے ہیں ماں ہے یا جو بھی عورت ہے ٹھیک ہے باقی یہ ہے کہ جائش صاحب کا فیصلہ پہ کوئی ٹھیک ہے لیکن قانون کی قرآنیٹس پہ لیکن قانون کا کیا کریں پھر آپ قانون کا کیا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سوچنے سمجھنے کی سلائی یہ دے جو میں نے باتیں کی ہیں میسیج لازمی کیجئے کہ ڈراما انڈرسکور اور انڈرسکور حقیقت پہ اور حیاتر تائیے کہ کیسا لگ رہا ہے یہ ضرور تھا ہی ہے کیونکہ یہ مطلب میں تھوڑا سا چینہ کا پی کی بھلا انڈرسکور حقیقت رہا ہوں کہ نہیں لگ رہا تھوڑا سستے والا مطلب سمجھنے میری باپ اس مجھ سے بچنے کیلئے اچھا ٹریک ہے ایک نہیں ہے نیکس میڈے تو مجھے جیجئے کہ ٹھینکیو سو مچ اللہ حافظ